حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کی روچنی میں بات کر چکا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت کا بول بالا تھا حکمت کا روج تھا حکمہ اور اطبع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ تھے لیکن تین چیزوں کا علاج جو ہے کسی بھی حکیم کے پاس نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تین چیزوں کا علاج تھا نابینہ، کھڑ اور موت اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں موجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیئے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑ کے مرز پر ہاتھ اگر یوں پھیرتے تو کھڑ کا مرز ٹھیک ہو جاتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے جس مردے کو کہتے وہ قبر سے باہر آ جاتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ موجزہ بھی دیا تھا کہ مٹی سے چڑیا بناتے اور چڑیا کو پھونک مارتے اور اٹھ جاتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور کہتے کم بے اذن اللہ کم بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ تو مردہ قبر سے اللہ کے حکم سے اٹھ جاتے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حسام قبر میں تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ تو جب وہ اٹھ گئے تو ان کے بال سفید تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بال تو جو ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد سفید ہونے تھے تمہارے بال کیسے سفید ہو گئے میں نے یہ سمجھا میدانِ میشر ہے اس خوف سے میرے بال سفید ہو گئے ہیں ایک نبی کا سافزادہ جو ہے اللہ کے خوف سے اتنا خوف زدہ ہے تو ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ میدانِ میشر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی